تحریک انصاف تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا سیاسی جماعتوں میں لیڈر کی عزت کے پہت نوگ ان کے فیسے کی مخالفت نہیں کرتے پی ٹی آئے کے پاس بانی پی ٹی آئے جیسی قیادت ہے جس کے فیسے پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا اس پر چیف جسٹس نے کہا معذرت کے ساتھ پھر یہ جمہوریت نہیں عامریت ہے وہ اسے عامریت کہیں گے کچھ عہدداروں پر اعتراض نہ ہو سمجھ آتی ہے مگر کسی پر اعتراض نہ ہونا سمجھ سے باہر ہے اب اگر آٹھ فروری کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں 326 لوگ بلا مقابلہ آ جائیں تو کیا وہ الیکشن ہوگا؟ آقل ادانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسٹس محمد علی مظر نے ریمارکس دیا آپ لیول پلائنگ فیلڈ مانگتے ہیں اپنے آرکین کو بھی تو لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہوگی کوئی بھی انتخابی نشان دے دیں اس کے لیے بھی تیار ہیں پارٹی کے انتخابی نشان کے بغیر امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے ہر امیدوار کا الگ نشان ہو تو مسئلہ ہوگا بلے کے انتخابی نشان سے مطالق کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کے دلائل تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا حدب پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے بلے کا نشان لینا ان ووٹرز کو چوائس سے محروم کرنا ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے ساتھ دوہرہ میار ہے آج کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی انتیازی سلوک کی واضح نصال ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی یہ دلیل بڑی ڈرامائی ہے مگر کیا یہ دلیل آپ نے ہائی کوٹ میں دی تھی چیف جسٹس نے حامد خان سے کہا کہ اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو ہم چھوڑ دیتے اب اکبر ایس بابر سامنے کڑے ہیں تو ہم کیا کریں اگر آپ کو غیر قانونی نکالا جائے تو آپ کیا کریں گے ایک ہی ان کا دکھڑا الیکشن کمیشن کا الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں ختم وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دی ہے جو آپ کہتے ہیں کرائے وہ پہ ایک خوشن مارک آ جاتا ہے نا اس پر پہلے عدالت کی تشفیش دور کریں پھر گلہ نہ کیجئے گا کہ فیصلہ کیوں معطل کیا چیف جسٹس پاکستان کا بلے کے انتخابی نشان کے کیس میں پی ٹی آئی کے وقیل علی زفر سے مقالمہ دولان سماد بریس سے علی زفر نے بتایا اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالے جانے کا لیٹر نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے کاغذاتیں نامزدگی نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کے نامزدگی کا لیٹر بھی نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا سب چھوڑیں یہ بتا دے الیکشن ہوا بھی ہے یا نہیں تمام پارٹی عرقین کو یقصہ موقع ملا یا نہیں الیکشن کمیشن کو کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لو انتخابات کروا دیئے پی ٹی آئی تو کاغذات نامزدگی کی فیز کا بھی کوئی کاغذ نہیں دکھا رہی پی ٹی آئی وقلہ سوالات کا جواب نہیں دیں گے تو مجبورا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنا ہوگا بظاہر آج کو آج کی مداخلت نظر نہیں آ رہی ماضی میں اسٹیابشمنٹ کا کردار بلکل واضح اور سخت ترین رہا پی ٹی آئی اگر صرف الزام تراشی اور سیاسی ڈراما کرنا چاہتی ہے تو ادارے کمزور ہوں گے چیف جسٹس پاکستان کی ریمارکس پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیابشمنٹ کا الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے تو اس کو ثابت کریں اسٹیابشمنٹ کیوں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالے گی آپ جب بدنیتی کا الزام لگاتے ہیں تو بتائیں کہ بدنیتی کہاں ہے عدالت آئینی اداروں کو کنٹرول تو نہیں کر سکتی صرف میڈیا پر الیکشن کمیشن پر الزامات آئیت کرنا کافی نہیں الیکشن کمیشن کی بدنیتی ثابت کرنا ہوگی دورانے سما چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ آج کل ہر کوئی اسٹیابشمنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے اصل نام فوج ہے ہمیں کھل کر اور مکمل بات کرنی چاہیے بس اب بہت ہو گیا لولی لگنی جمہوریت نہیں پوری جمہوریت چاہیے انتخابات میں اگر پارلمنٹ میں 326 لوگ بلا مقابلہ آ جائے تو کیا وہ الیکشن ہوگا چیف جسٹس پاکستان کا پی ٹی آئے وکیل سے سوال کہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت چاہیے مگر گھر میں نہیں چاہیے آپ کو سیاست چاہیے جمہوریت نہیں چاہیے علی زفر نے کہا پی ٹی آئے کے پاس بانی پی ٹی آئے جیسی قیادت ہے جس کے فیصلے پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا چیف جسٹس قادی فادیسہ نے کہا معذرت کے ساتھ پھر یہ جمہوریت نہیں آمریت ہے اب ہم مکمل جمہوریت پر چلیں گے سیاسی زمانتوں میں بھی جمہوریت آنی چاہیے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی الیکشن لڑنے دیا جائے بس اتنی سی بات ہے اڈیالا جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کے موقع پر کارکنان کی بانی پی ٹی آئے کے سامنے ٹکٹوں کی تقسیم پر شکایت بانی پی ٹی آئے نے جواب دیا کہ انہیں ٹکٹوں پر مشابت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی نہیں معلوم کسے ٹکٹ ملے ہیں کسے نہیں وہ ساڑے آٹھ سو ٹکٹوں کے بارے میں زبانی کلامی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئے نے عدالت میں موجود صحافیوں سے پوچھا کہ کیا ان کی کوئی چیز رپورٹ ہو رہی ہے صحافیوں نے بتایا کہ ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے اس پر حیران ہو کر بانی پی ٹی آئے نے کہا کیا آپ کہہ رہے ہیں عدالت نے اڈیالا جیر کور کرنے والے صحافیوں کو راسترم پر بلا لیا تحریک انصاف نے ٹکٹ ہولڈرس کو بلے باس کے نشان والی پی ٹی آئے نظریاتی کا ٹکٹ بھی دے دیا الیکشن کمیشن کا بھی فور اقدام ایک پارٹی کے امیدوار کو دوسری پارٹی ٹکٹ دینے پر پابندی لگا دی آرو اس کو خط لکھ دیا کہا ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت امیدوار اپنی پارٹی وابستگی کا سرٹیفیکٹ دیتا ہے اس سے پہلے تحریک انصاف نے بلے کے انتخابی نشان پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جاری کیے تھے بلے باس کے نشان والی پی ٹی آئے نظریاتی کے چیرمن اختر ادبالدار نے پی ٹی آئے سے پارٹی ٹکٹ سے متعلق کسی بھی معاہدے کی تردید کر دی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ پی ٹی آئے کے امیدواروں نے پی ٹی آئے این کے ٹکٹ کہاں سے لیے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جنہوں نے جال سازی کی ان کو پکڑے ترجمان پی ٹی آئے روف حسن نے پی ٹی آئے نظریاتی کے سربراہ کا دعویٰ مسترد کر دیا پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اختر اقبال ڈار نے دو ہفتے قبل پی ٹی آئے سے باقاعدہ معاہدہ کیا جس پر ان کے درستخد بھی موجود ہیں چیرمن پی ٹی آئے نظریاتی نے ٹکٹو پر درستخد بھی پی ٹی آئے کے دفتر میں بیٹھ کر کیے یقینہ نختر اقبال ڈار پر دباؤ ہوگا جیسے پہلے روگو پر تھا اور انہوں نے پریس کانفرنسز کی ان تخابی نشانات کی ایلوٹمنٹ کا وقت ساڑے دس بجے تک بڑھا دیا گیا ان تخابی نشانات کی ایلوٹمنٹ کا وقت ساڑے سات بجے تک تھا الیکشن کمیشن نے پہلے نو بجے تک توسیح کی اور پھر وقت ساڑے دس بجے تک بڑھا دیا گیا ملے کے نشان سے مطالق سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی نہیں دیگر تیرہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے ان تیرہ جماعتوں میں سے ایک نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جہاں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے چیپن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کے گھر چھاپا سپریم کورٹ میں بلے کی نشان کے ماملے کی سماعت کے دوران گھر پر نامعلوم افراد کے چھاپے کی درہ ملے پر بیریسٹر گوھر عدالتی کاروائی چھوڑ کر چلے گئے چیف جسٹس نے نوٹس لے کر ایڈیشن اٹینی جنرل کو ماملے کی چانبین کا حکم دیا آئی جی سلام آباد کو طلب کر لیا آئی جی نے سپریم کورٹ پہنچ کر بتایا کہ کچھ اجتہاریوں کی اطلاع پر چھاپا مارا گیا یہ نہیں بتا سکے کہ مطوب اجتہاری کون تھے مانا کہ چھاپا مار پارٹی کو نہیں پتا تھا گھر بیریسٹر گوھر کا ہے کہا چھاپا ماننے والے یہ پتا چلتے ہی واپس چلے گئے کہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے اس سے پہلے بیریسٹر گوھر نے عدالت کو بتایا کہ چار ویگو ڈالے میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر دھاوہ بول کر بیٹے اور بھتیجے کو تشدد کا نشانہ بنایا کمپیوٹر اور دستاویزات ساتھ لے گئے اشتہاری ملزمان کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے اور اس میں بیریسٹر صاحب کے گھر پہ جو ٹیم رہی تھی جنہیں جب پتا چلا ہے تو وہ واپس آگئے نہ کسی کا کوئی سامان لیا گیا ہے نہ کوئی کمپیوٹر اٹھایا گیا آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ بیریسٹر گوھر کے گھر حملہ نہیں ہوا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس ایک اطلاع پر اشتہاریوں کی تلاش میں پہنچی وہاں معلوم ہوا کہ وہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے جس پر پولیس پاپس آگئی کسی پر تشدد نہیں کیا اور نہ ہی کوئی دستاویزات اٹھائیں بیریسٹر گوھر کے ملازم کا کہنا ہے کہ تین ڈالوں میں اٹھارہ سے بیس اہل کار آئے گھر میں توڑ پھوڑ کی بیریسٹر گوھر کے بیٹے اور بھتیجے کو ہتھکڑیاں لگا کر رکھا اور کچھ کاغذات لے کر روانہ ہو گئے جو اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم الیکشن لگ رہے ہیں اور ہم ہی وہ جماعت ہے ہم ہی وہ جماعت ہے جو ان کو ہرا سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا تیر ہی کام آتا ہے شیر کا شکار بلے سے نہیں تیر سے ہوگا بلاول پھٹو زرداری کا بہاول پور میں جلسے سے خطا کہا شکار کا موسم ہے اور شیر کا شکار کرنا ہے کارکون اپنے ساتھیوں کو بتائیں پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو مسلم لیگ نون کو ہرا سکتی ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے ہے لہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن میں گڑ بڑ کی ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسرے نشان پر الیکشن لڑنا پڑے لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے جیسی بھی پچھ ملے بھاگنے اور جھکنے والے نہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں تحریک انصاف چوری سے اقتدار میں آئی مگر نون لیگ ڈکیتی سے اقتدار میں آ رہی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی لاہور میں گفتگو کہا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سوہ کی بجائے تیس سیٹو پر آ جائیں لیکن مورال ڈاؤن نہ کریں نواز شریف جس طرح اقتدار میں آ رہے ہیں اس سے اختلاف ہے مسلم لیگ نون کو مفتہ اسمائل کو ضلیل کر کے استیفہ نہیں لینا چاہیے تھا نون لیگ کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کے سوال پر شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ وہ نون لیگ کی موجودہ سیاست سے متفق نہیں ہے اس لئے الیکشن نہیں لڑا ہے عوامی ناشنل پارٹی کی لال ٹین بچ گئی الیکشن کمشن انتخابی نشان بحال کر دیا 20,000 روپے کا جرمانہ لگا دیا پارٹی کو دس ماہ تک انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی ہدایت ان پی کی انٹرا پارٹی انتخابات کے لئے پانچ سال کی مایاد ابھی مکمل نہیں ہوئی مونے سلاحی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرو اور اپیلٹ چیبینل کا فیصلہ برقرار لہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مونے سلاحی کی والدہ کیسرہ الہی کو دو حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پرویز الہی کی اپلین پر محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماد بھی کل ہوگی پنجاب میں مسلم لگنون کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے 36 امیدوار آپس میں قریبی رشتے دار ہیں نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز نواز شریف کے بھائی شہباز شریف اور ان کی بیٹے حمزہ شہباز قومی اسمبلی کے لئے امیدوار ہیں مریم حمزہ شریف صوبائی اسمبلی سے بھی امیدوار ہیں نون لگ نے پنجاب میں آٹھ نئے چہروں کو قومی اسمبلی کے لئے میدان میں اتار دیا مریم نواز بلال ازرکیانی اطاول اطارر شہربانو بخاری راجہ اوسام اصطر ورانہ احمد اتیق اسمان نجیب عویسی اور عزیز تارک پہلی بار انتقابات میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب میں نون لی کے قومی اسمبلی کے ساٹھ انتخابی امیدوار زمیندار جبکہ ترے پن کا تعلق کاروباری طبقے سے ہے جنگ الیکشن سیل کے مطابق مسلم لی گنون کے پنجاب سے سات امیدواروں کا ذریعہ معاش وقالت ہے جبکہ چھے کا تعلق طبق کے شعبے سے ہے بقیہ امیدوار سیاست کو ہی اپنا اونا بچونا قرار دیتے ہیں مسلم لی گنون نے خیبر پخت انخواہ میں ٹکٹ جاری کر دیئے اینے پندرہ مانسہرہ سے نواز شریف پارٹی کے امیدوار ہوں گے اینے دو اور اینے گیارہ سے امیر مقام کو ٹکٹ دیا گیا امیر مقام کو پی کے پانچ سے بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا سردار محمد یوسف کو اینے چودہ منسہرہ عباس افریدی کو اینے پینتس کو ہاتھ اور ارباب خزر حیات کو اینے اٹھائیس سے نون لی کر ٹکٹ دیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شب قدر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جو موروسیت سے پاک ہے پاکستان کی سیاست، کاروبار اور وسائل پر دو فیصد لوگوں کا قبضہ ہے سیاسی جماعتوں نے ملک کو اربوں روپے کا مقروض بنایا عوام سے تعلیم صحت اور روزگار چھیننے والے ایک بار پھر ووٹ مانگ رہے ہیں کرپٹ لوگ کرپشن ختم نہیں کر سکتے سماعت کے دران چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی پی ٹی آئے کے مدعین نیاز اللہ نیازی کے بار بار بولنے پر اظہار برہم ہی چیف جسٹس نے کہا ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے آپ کہہ دیں کہ علی زفر آپ کے وکیل نہیں ہیں تو ہی ہم آپ کو سنیں گے بیرستر علی زفر نے نیاز اللہ نیازی کے طرز عمل پر معذرت کی تو چیف جسٹس نے کہا کیا ہم انہیں نوٹس کریں نیاز اللہ نیازی پھر روستن پر آیا اور کہا جب ان کا بیٹا لوگ لگ کے لئے انٹرویو دینے آیا تھا تو آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئے کے سوالات کیے تھے اس پر چیف جسٹس نے کہا یہ سب کچھ لائب جا رہا ہے انہیں تو علم بھی نہیں کہ نیاز اللہ نیازی کا کوئی بیٹا بھی ہے الزام تراشی کر کے اداروں کو تباہ نہ کریں خیبر پختونخواہ میں دو مختلف کارروائیوں میں چار دہشتگرد حلاق آئی اس پی آر کے مطابق شمالی وزرستان کے ظلہ میر علی میں کارروائی کے دوران دو دہشتگرد مارے گئے مرنے والوں میں دہشتگرد کمانڈر تبسم اورف کادرمان اور دہشتگرد ساجد اورف سرکنڈی شامل ڈی آئی خان کے علاقے کھلاچی میں کارروائی کے دوران بھی دو دہشتگرد مارے گئے ملکی سطح پر پیاس کی قیمتوں میں کمی کے لئے وزارت تجارت نے پیاس کی برامدی قیمت ایک سو تیس روپے ٹری کے لوگ کا اضافہ کر دیا ایک سپورٹرز کو پیاس دو سو دس روپے کی بجائے تین سو چالیس روپے میں باہر بھیجنے کی ہدایے پیش کی رقم لانے کی شرط بھی آئیت کر دی ان نوٹفیکیشن جاری فیصلے سے مقامی سطح پر پیاس کی قیمتوں میں کمی کا امکان وزارت تجارت کا پیاس کی مقامی طلب اور رست پر نظر رکھنے اور ضرورت کے مطابق برامدی قیمت مزید بڑھانے کا بھی فیصلہ بھارت کی جانب سے پیاس کی برامد پر پابندی کے بعد پاکستان سے پیاس کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا جس سے مقامی سطح پر قیمت دو سو پچاس روپے فی کلو سے بھی بڑھ گئی پاکستان میں چین کے سفیر کا دونوں ممالک کے درمیان بہمی مفادات کو مزید فروغ دینے کا عظم کہا چین اور پاکستان عالمی مرادری کے دو اہم ممالک ہیں انصاف کے تحفظ اور تعاون و ترقی کے فروغ میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سیکھیں بہمی مفادات کی بنیاد پر تعاون کو مزید فروغ دیں چین کے سفیر کا مکمل انٹرویو دیکھی آج رات پروگرام جرگہ میں دس پچکر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر گازہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 135 فلسطینی شہید 312 زخمی رفا کروسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملہ دو سالہ بچی سمیت بارہ فلسطینی شہید فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد 23,800 سے زیادہ ہو گئی الکس ہسپتال کے قریب دھماک اور شدید جھڑکوں کی اطلاع الکس ہسپتال میں اندھن ختم گازہ میں صرف 6 ایبولنسز قابل استعمال رہ گئیں گازہ میں انٹرنیٹ اور ٹیلیکوم سروسز ایک بار پھر موتل کر دی گئیں القسام برگیڈز کا مغربی کنارے کے علاقے نور شمس کیم پر اسرائیلی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے تین پلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دی پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ نیزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ کے لئے آکلنٹ سے ہمیلٹن پہنچ گیا امیز بان شہر پہنچنے کے بعد پاکستان ٹیم کے پانچ ہلاریوں نے ٹریننگ سیشن میں شرکت کی دونوں ملکوں کے درمیان میں آج کھل کھیڑا جائے گا سیریز میں کیوی ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے تمہیں میرے آنسو ہوگی فکر کب سے ہونے لگ گئے شانی صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج اپنے قسمت پر افسوس ہو رہے مجھے جان میں بس چارے دیکھے اینی کا گھر بچ اور ہم دونوں کا کیا رمش ہمارے گھر کا کیا تمہارے گھر کا کیا اور جیو ٹی وی اور سیون سکائی انٹرچینمنٹ کی ریٹنگ چارٹ پر تہل کا مچانے والی ڈراما سیریل بے لگام بڑھ رہی ہے اپنے اختتام کی جانب کیا رمشہ کو ملے گی اس کے خوابوں کی تابعیل یا محبت کو پانے کی امیدیں بھی جائیں گی ٹوٹ جانیے ڈراما سیریل بے لگام کی آخری قسم اتوار کی رات آج بجے صرف جیو پر موسیقی